اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جواب یہ کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی آپ کہیں گے ہاں مانگی اچھا ہاتھ اٹھا کے مانگی آپ کہیں گے ہاں حدیث مبارکہ میں ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی ہے اچھا کیا نماز کے بعد مانگی ہاں نماز کے بعد مانگی اچھا آپ کہیں اب میں پوچھتا ہوں آپ سے کیا حضور نے کبھی اجتماعی دعا مانگی آپ کہیں گے ہاں اجتماعی دعا بھی مانگی ہے اچھا کیا اللہ نے قرآن میں نہیں کہا کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے یعنی جما آت میں برکت ہے کہیں گے ہاں یہ بھی ہے اچھا کیا حضور نے صحابہ کو تعلیم نہیں فرمائی دعا کرتے ہیں ہاں دعا تعلیم بھی فرمائی اب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں تو نماز کے بعد دعا مانگنے کی دلیلیں آپ کو ایک جگہ مل جاتی ہیں تو کئی سنتوں کا نچوڑ ہو گیا سمجھائی بات قرآن و حدیث میں دعا مانگنے کے بہت سے فضائل ہیں دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کسرت کے ساتھ دعا فرمایا کرتے ہیں اپنی امت کو بھی کسرت سے دعا کرنے کی ترغیب فرمائی اور نماز کے بعد دعا کرنا حضور صحابہ اکرام اور صلف السالحین سے ثابت بھی ہے یوں ہی اجتماعی دعا کا ثبوت بھی احادیث مبارکہ اور اقوال ائمہ میں موجود ہے اور دعا کے عداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا فر دعا کرنا یہ کام ہرگز بدت نہیں ہے بلکہ مستحسن اور اچھا کام مزید میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں جی فرض نمازوں کے بعد کا وقت حدیث شریف کے مطابق قبولیت کے عوقات میں سے اسی لیے بھی نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے البتہ اتنی بلند آواز سے دعا نہ کی جائے کہ پیچھے نماز پڑھنے والوں کو پریشانی ہو اچھا دعا کی فضیلت اور اہمیت کے مطالق آپ دیکھیں قرآن میں کیا آتا ہے اللہ فرماتا ہے اچھا یہ تو ہو گیا سورہ مومن کی آیت اب بالخصوص جو ہے نا فرض نمازوں کے بعد جو دعا کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ کا ارشاد باق قرآن میں کیا موجود ہے سورہ علم نشرہ میں اور جب تم فارغ ہو جاؤ تو خوب کوشش کرو اچھا اب اس آئے مبارکہ کی تفسیر کے تحت اب آپ تفسیر قرطبی اٹھائیں تفسیر تبری اٹھائیں تفسیر بیداوی اٹھائیں تفسیر نصفی اٹھائیں تفسیر جلالین اٹھائیں تفسیر خازن کئی کتب تفسیر میں یہ الفاظ آپ کو مل جائیں گے قال ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب سے دعا کرنے میں کوشش کریں اور اس سے سوال کرنے میں رغبت کریں تو میں نے آپ کو تو وہ تفسیریں اٹھا کے دی ہیں نا جو آپ کہیں گے کہ بھی شاید پاکستان انڈیا میں لکھی ایسا بھی تفسیر قرطبی تفسیر تبری تفسیر بیداوی تفسیر جلالین ان میں سے ایک بھی پاکستان انڈیا میں نہیں لکھی گئی ٹھیک ہے بات اچھا اسی طرح تفسیر کی کتابوں میں سراط الجنان میں مثال کے طور پر اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو آخرت کے لیے دعا کرنے میں محنت کریں کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد دعا مانگا کرتے حدیث مبارکہ میں جیسا کہ حضرت برہ ابن عازب سے ایک روایت آتی ہے کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہمیں آپ کی دائیں طرف کھڑا ہونا زیادہ محبوب ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام کے بعد چہرہ انور ہماری طرف پھیریں کہتے ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا کہ اے میرے رب مجھے اس دن کے عذاب سے محبوب فرما جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا اب مجھے بتاؤ یہ الفاظ اگر حضور نے تے بلند آواز سے بھی نہ کہے ہوتے کہ کسی کو سنائی نہ دیں تو پھر اس صحابی نے کیسے سنے ٹھیک ہوگی بات اچھا اب یہ صحیح مسلم کی روایت دی ہے میں نے آپ کتاب السلام میں آتی ہے اچھا نماز کے بعد دعا نہ مانگنے والے کہ متعلق حدیث پاک میں ایک اور روایت آتی جو میں آپ سے ذکر کرتا ہوں حضرت عزرق بن قیس بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسے امام نے نماز پڑھائی جن کی کنیت ابو رمثہ تھی وہ نہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نماز یا اسی طرح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑی اور حضرت ابو بکر حضرت عمر پہلی صف میں حضور کی دائیں جانب تھے ایک شخص تقبیر تحریمہ یعنی شروع سے ہی نماز میں شامل تھا تو جب حضور نے نماز پ رخصار کی سفیدی دیکھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف روخِ انور پھیر کر بیٹھ گئے جس طرح ابو رمثہ یعنی میں گھوم کر بیٹھا ہوں وہ کہتے ہیں تو وہ شخص جو شروع سے ہی نماز میں شامل تھا کھڑا ہو کر بقیہ نماز پڑھنے لگا تو حضرت فاروقِ آزم اس کی طرف لپکے اور اس کو کندے سے پکڑ کر کھینچا اور فرمایا بیٹھ جا اہلِ کتاب اسی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنی نمازوں میں دعا وغیرہ کے ذریعے فاصلہ نہیں کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک اٹھا کر فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے اللہ پاک تیرے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے تو سنن ابی دعوت کی روایت ہے کہ حدیثیں تقریری ہو گئی نا یہ حضور کے سامنے ایک فعل ہوا اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کے حق میں فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے اللہ تیرے ذریعے لوگوں کو سیدھی راہ دکھائے تو یعنی کہ نماز کے بعد دعا کرنے کی ترغیب اور یہ سنن ابی دعوت کی روا آئیت ہے کتاب الصلاة اچھا اجتماعی دعا پہ بات کر لیتے نا یہ تو انفرادی دعاوں پہ دعا پہ بات ہو گئی اجتماعی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں حضرت حبیب ابن مسلم الفہری رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی قوم جمع ہو اور ان میں سے ایک دعا کرے اور بقیہ اس پر آمین کہیں تو اللہ پاک ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور یہ المعجم الكبیر کی روایت ہے حضرت حبیب ابن مسلمہ سے اس کی جلد چار صفحہ اکیس پر آتی ہے تو اجتماعی دعا کی بھی دلیل آگئی اچھا نماز کے بعد امام کو سب کے لیے اجتماعی دعا کرنی چاہیے کیوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کا امام ہو تو اسے لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی سنن ابی دعوت کی روایت ہے کتاب التحارہ میں اچھا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک سے دعا کرو اپنے ہاتھ کی ہتیلیوں سے دعا کیا کرو اور ہاتھوں کی پشت سے نہ کرو اور جب دعا سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لو سنن ابن ماجہ کی کتاب باب رفع الیدین فی الدعا میں آتا ہے کہ ہاتھوں کا اٹھانا دعا میں ٹھیک ہوگی بات اچھا اب حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابی امامہ سے فرض نمازوں کے بعد دعا کی اہمیت بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے آہستہ آہستہ میں آپ کے سامنے ساری حدیثیں رکھ رہا ہوں وجہ کے تاکہ یہ حاملہ آپ کو بڑا واضح ہو جائے حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ کونسی دعا جلد قبول ہوتی ہے تو فرمایا رات کے آخری پہر میں کی گئی دعایں اور فرض نمازوں کے بعد کی گئی دعایں یہ ترمیزی شریف کی دعا ہے اب واب الدعا میں تو نماز کے بعد امام کے لیے لوگوں کی طرف مو کر کے اجتماعی دعا کرنے کے مستحب ہونے کے متعلق نور الایضاح میں آتا ہے کہ فرض اور سنن کے درمیان اور آدو وضائف پڑھنے میں کوئی خرج نہیں اور امام کے لیے مستحب ہے کہ سلام کے بعد لوگوں کی طرف مو کر لے اور پھر سب لوگ تین بار استخفار کریں اور آیت القرصی پڑھیں پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئین قدیر کہیں اور پھر سب مل کر ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر پھیر لیں تو یہاں پر فقہ نے کیا کیا تمام حدیثوں روایتوں کو جمع کر دیا بہت ساری حدیثوں کو ایک عمل میں جمع کر دیا تو ابھی اس عبارت کے تحت مراقی الفلاح میں آتا ہے کہ فرض اور سنن کے درمیان فاصلہ کرنا مستحب ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے کی بغدار وقفہ کیا کرتے تھے اور پھر سنتوں کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو علامہ کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ عذکار ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں جن کی بنا پر سنتوں میں تاخیر کی جا سکتی ہے اور فرض اور سنتوں کے درمیان فاصلہ کیا جا سکتے ہیں اچھا اب آ جائے علامہ یعقوب بن سید علی حنفی کی طرف وہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ فرض اور نماز کے بعد اور سنتوں سے پہلے امام دعا میں مشغول ہو اور اس بنا پر جو بقالی سے مروی ہے کہ افضل یہ ہے کہ پہلے دعا کی جائے پھر سنتیں پڑھی جائیں اور ان کے علاوہ دیگر کی روایت کے مطابق مسنون اورات پڑھ کر دعا کی جائے جیسا کہ ہمارے ہم معمول بھی ہے جو کسی پر چھپاوا نہیں ہیں اور حدیث پاک کے مطابق اس وقت واقع قبول ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پر اشاعت فرمایا جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا کہ جو اس طرح نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے یعنی نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر ہتیلیاں سامنے پھیلا کر اپنی حاجات کے لئے دعا نہ کرے اور یارب یارب نہ پکارے اس کی نماز اللہ کے نزدیک ناقص ہے اب تو نماز کے بعد اجتماعی دعا کو بددت کہنے والوں کو جواب دیتے ہوئے شیخ العرب والعجم علامہ حاشم سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1174 جو ہے آپ کا سالہ وفات ہے تو آپ لکھتے ہیں کہ اگر یہ اتراز کیا جائے کہ احمد اکرام مساجد میں نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں اور مختدی آمین آمین کہتے ہیں جس طرح ابھی دیار عرب و عجم میں متعارف ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بات میں کوئی حدیث مذکور ہے جو لوگ یہ کہہ کر اتراز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اس اتراز کے بہت سے جواب آتے ہیں پہلا جواب یہ ہے کہ جس نے بدد کا حکم لگایا وہ شخص ان احادیث پر کو پرواقف ہی نہیں ہے ان احادیث سے جو نماز کے بعد ماثور دعاوں کے بارے میں وارد ہیں اس لیے اس نے کہا کہ اس بات میں کوئی حدیث ہی نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ جو شخص نماز کے بعد دعا کو بدد کہہ رہا ہے بلا شبہ اس کا قول ہرگز صحیح نہیں کیونکہ یہ قول بہت سی احادیث نبویہ اور روایات فقیہ سے مردود ہے جن کو ہم یہاں پہ ابھی آپ کے سامنے میں بیان بھی کر چکا ہوں اور وہ احادیث و روایات فقیہ اس بات پر ایک بہت بڑا ایویڈنس ہیں دلیل ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا سنت ہے اور ایک اور جب آپ لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر موترز کی یعنی اتراز کرنے والے کی یہ مراد ہے کہ نماز کے بعد اس کیفیہ سے دعا مانگنا کہ امام ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور مقتدی آمین آمین کہیں اس کو بیدت کہتا ہے تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا سننے دعا سے ہے اور اسی طرح دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو مو پر پھیرنا یہ بھی سننے دعا سے ہے اور یہ امور سنت مستحبہ و موقدہ سے ہیں اور جو امر سننے ماثورہ سے مرکب ہو اس کے لیے بیدت کا قول درست نہیں کیونکہ دعا میں ہاتھوں کا اٹھانا سننے دعا سے ہے جو احادیث نبویہ اور روایات فقیہ سے ثابت ہیں اچھا اب امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کی طرف آتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا ثابت ہے اور تذبیح حضرات جو ہے اور تذبیحات بھی جو ہے نا جس کو تذبیح بطول زہرہ رضی اللہ عنہ سے منقل یہ بھی صحیح حدیثوں میں آتی ہے اور صبح اور اثر کے بعد سنتے نہیں ان کے بعد ذکر طویل جو ہے ہوتا ہے مگر مسلمانوں میں یہ رسم پڑ گئی ہے اور ضرور جو ہے محمود ہے کہ بعد سلام امام وہ دعا مانگتے ہیں اور اگر وہ دعا میں دیر کرے منتظر رہتے ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنے کے بعد پھر ادھر ادھر ہوتے ہیں اور اس حالت میں پھر تذبیح پڑھتے ہیں بارال جو بھی آپ نے بڑی تفصیل سے لکھتا ہوا کیس میں ہیں حرج کوئی نہیں ہے ورنہ بہتر یہی ہے کہ خفیف دعا مانگ کر فارغ کر دیا جائے اور پھر جس کے جی میں جتنی تذبیحات ہیں پڑھتا رہے تو فتاوہ رزویہ میں کتاب السلام ہے پیج 233 234 اچھا ایک مقام پر آلہ حضرت سے سوال بھی ہوا کہ جس فرض کے بعد سنت ہے اس فرض کے بعد دعا کرنا درست ہے یا نہیں تو یا بغیر دعا کے سنت ادا کر کے یا مختصد دعا کے بعد سنت ادا شروع کر دی جائے تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمائے کہ جائز و درست و مطلقن ہے مگر فصل طویل مکروح ہے یعنی بہت بڑا گیپ نہ دیا جائے بیچ میں اور یہ مکروح بھی مکروح تنظیحی اور خلاف اولہ ہے اور فصل قلیل یعنی تھوڑا فاصلہ رکھنا یہ اس میں اصلاً حرج نہیں ہے اور در مختار فصل صفت الصلاة میں ایسا ہی آتا ہے کہ سنتوں کا مواخر کرنا مکروح ہے مگر اتنا جتنا کہ اللہ حمد السلام و ان کا سلام و تبارک تیزہ الجلال والاکرام کی مغدار تو اس کے اوپر پھر در المختار معا رد المختار اور رد میں جلد دو صفا تین سو پر آتا ہے اسی طرح اور بہت سارے دلائل ہیں اشعط اللمعات شرح مشکات میں بھی موجود ہے کہ یہاں اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ جو روایات آتی ہیں یہ اس بات کے منافی نہیں ہے کیونکہ بعض دعاوں اور اسکار کے بارے میں حدیث موجود ہے اور ایک روایت میں ہے کہ نماز فجر اور مغرب کے بعد دس مرتبہ یہ کلمات پڑے جائیں تو بارال کسیر 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 جو ہے اس کے اندر معاملات موجود ہیں فتاوہ موجود ہیں تو یہاں نماز کے بعد اجتماعی دعا کو بدد کرنے کہنے پر علماء نے اس کا رد بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس رد کے پیچھے جو حدیث مبارکہ ہیں وہ فقہی جزیات بھی میں نے آپ کو دے دی کہ فقہ کی کن کتابوں میں اس کا رد ہے فرض نمازوں کے بعد دعا کے قبول ہونے کے متعلق بھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتا دیا پھر نماز کے بعد امام کو سب کے لئے اجتماع دعا ہی کرنا چاہئے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا وہ بھی حدیث بتا دی پھر اجتماعی دعا کے ثبوت میں اجتماعی دعا کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے یہ حدیث بھی میں نے آپ سے بیان کر دی پھر ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ کو نماز کے بعد دعا نہ مانگنے والوں کے متعلق جو حدیث آئی ہے وہ بھی بتا دی تو اتنے دلائل کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی گنجائش نہیں رہتی ہاں وہ جو کٹ ہجتی کرے کہ میں نہ مانوں اس کے علاوہ تو پھر اور کوئی نہیں رہتا جس کو بات سمجھ میں نہ آگئی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکریہ شکریہ